برگر تو ہم سب ہی کھاتے ہیں اور بڑے شوک سے کھاتے ہیں بازار سے لے کر بہت ہی مہنگے سے برگر کھاتے ہیں تک کیوں نہ آج ہم گھر پہ بنایے تو میں نے چاہا ہم گھر پہ برگر بناتے ہیں اس کی ریسپی جو ہے میں نے گھر پہ بنایی تھی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ویلکم کرتے آپ کا لائٹ فوڈیو ٹیپ چینل پہ جہاں ملیں گے آپ کو مزے مزے کی ریسپی آج کی ہماری ریسپی ہے جی برگر انڈے والا سادہ برگر ملیں گے ہم شامیوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن 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 چلے شروع کرتے ہیں ریسپی کو سب سے پہلے میں نے لیے ایک قضل پیالے پیالے کے اندر میں نے شامل کی تھوڑا سا کیچپ تھوڑا سا مایونیز دو چمچ میں نے دہنی کے لیے ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے جی کالی مرچ پہوڈر کا ورن ہاف ٹی سپون نمک کا شامل کی ہے اس کے اندر اور ہاف ٹی سپون میں دھڑا مرچ پھوٹی فی لائل میں شامل کی ہے چمچ کی مزے سے ہلا کے میں اچھی طرح سے ایک سوس تیار کر کے رفل ہوں گا چٹنے سے ہماری جبن کی تیار ہو جائے گی یہ ایک سوس ہے اسے میں رکھ لوں گا سایڈ پہ دوسری طرح پہ میں طبعے کے اوپر آئل گرم کروں گا آئل ہمارا گرم ہو جائے تو میں اس کے اندر شامل کر دوں گا شامل کے باب جو میں دونوں سایڈوں سے انڈے کے ادر کوٹ کر کے میں کوٹ کر کے اسے فرائی کر لوں گا شامل کے باب کی ریسیپی میرے چینل پہ پڑے ہوئی ہے آپ ایک دفعہ تاگے ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور دیکھئے گا ویڈیو کا نیک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجئے گا شامل کے باب کی ریسیپی تو اس طرح سے چمچ کی مطل سے میں دونوں سایڈوں سے پلٹ کے اچھی طرح سے فرائے کر لوں گا شامل کو فرائے کر لوں گا دونوں سایڈوں سے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گا لوں فریم کے اوپر اور حلطہ سے میں نے آئل لیا ہے زیادہ آئل ہی لیا فرائے کرنے کے بعد انہیں ایک لیٹ تھے اندر نکال کے رکھ لیں گے اور طبعے پر لگے اسی آئل میں ہم جو اپنے برگر جو ہے وہ انہیں فرائے کر لیں گے اگر طرح سے برگروں کو برینڈ کوم کاٹ کے اس طرح سے فرائے کر لیں گے یا انہیں آئل میں ہم طبعے کے اوپر گرم کر لیں گے اور جو ہم نے سوس تیار کی تھی وہ بھی اس کے اندر اس کے اوپر لگائیں گے برگر کی اوپر لگانے کے بعد شامی ہے جو ہم اسے کاٹ کے اس کے اوپر رکھ لیں گے اس سے چھوئے 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 کی میں سے پرس کر لیں گے اور کچھ خیرے سلائس میں کٹے ہوئے اس کے اوپر رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم رکھیں گے بند کو بھی بند کے اوپر ڈالے کے بعد دو میں نے لیا ہے یہ انڈے اسے میں توڑ کے پیلے کے اندر شامل کروں گا اور اچھی طرح سے اسے پینٹ لوں گا اس کے اوپر میں آئل گرم کروں گا اور گرم گرم آئل کے اندر میں ان کی جو ہے وہ آملیٹ بنا لوں گا انڈے اس کے اوپر ڈال کے آملیٹ تیار کر لوں گا ہلکھی آئیس کے اوپر پکائیں گے دونوں سائڈے سے پکا لیں آملیٹ کو اس طرح سے احتیاط سے پلٹا کی مدد سے دونوں سائڈے پر پکائیں گے چھوڑی کی مدد سے اسے کاٹ لیں گے درمیان سے جتنے کے ہمیجھے چاہیے ہمارا جو برگر ہے ہمارا جو بریڈ ہے اس کے اوپر جو فٹ آئیسا ہی آ سکیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے بڑی زبزہ شاندار سے طریقے سے اسے کاٹ لیا تھا اور اس کے اوپر ہم ہمیں تھوڑی سے بند کو بھی اور رکھنے گے اور رکھیں گے ٹماٹر ڈبل ہم اس کی تیہ لگا لیں گے سلائس میں کٹے ہوئی باری ٹماٹر رکھنے گے اس کے اوپر تھوڑی سے پیاز رکھیں گے پیاز اوپچنل اگر اب نہ بھی کھانا چاہے تو نہیں رکھ سکتے کوئی زنیت نہیں ہے اور اس کے اوپر دوسری برگر کے اوپر ہم لگا لیں گے تھوڑا سا مایونیز تھوڑا سا کیچپ جس سے ہمارا جو برگر ہے بہت ہی کرسپی سا اور چٹ پٹھ سا بن کے تیار ہو جائے گا تو یہ برگر ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے تبا ہمارا جو گرم ہے اس کے اوپر ہم اسی گرم کرنے کے دونوں سائیڈوں سے اچھی جنہ سے پلٹ کر اس طرح سے تو یہ گھر پر بنا ہوا ہیلدی سا برگر جو ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو کیسے لگیا آج کی ہماری ریسپی ریسپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نیئے تو چینل کو کرنے جی کا سبسکرائب ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا رہا رکھئے گا اللہ حافظ